مسلمان خاص طوبہ عرب سوداگر جزائر شرق الہن میں پہنچے انڈونیشیا پہنچے اور بہرین کے جزیروں میں پہنچے جزیرہ کے جزیرہ مسلمان ہو گئے اور وہاں آج کھلی ہوئی اکثریت مسلمانوں کی ہے آپ تحقیق کیجئے کتابیں دیکھئے گا تعلیق کی تم معلوم ہوگا کہ ظاہر تر عرب تاجروں سے اسلام پھیلا یا پھر صوفیاء اکرام کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے یہ ہمارے اندوستان میں ہمارے اندوستان میں بھی سندھ وغیرہ میں جو آج تک اسلام کے نشانات ہیں وہ عربوں کی وجہ سے ہیں یا جو اکثریت کے حصے ہیں اندوستان مثلا کشمیر ہے جہاں کھلی ہوئی اکثریت ہے مسلمانوں کی اسی فیسلی نوی فیسلی قریب وہ صرف صوفیاء اکرام کی شرمندہ احسان بنگال میں اکثریت ہے مسلمانوں کی اور مشرقی بنگال میں خاص طوب پر تو صوفیاء اکرام وہاں نے کوئی اسلامی فوج گئی اور نہ وہاں اسلامی حکومت کوئی مستحقم قائم ہوئی تو اگر آپ کے رہنے سے ایک بات آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اس کا اچمنان آپ کے آئندہ نسل کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اس کا اندرام آپ نے کر لیا ہے اچمنان اس کا کر لیا ہے اور آپ یہاں رہ کر دعوت کا کام کرتے ہیں اور ایسی اسلامی زندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے کشش لگتی ہے اور دوسروں کو اسلام کی طرف کھینچے تو آپ کے یہاں رہنے کا جواز ہے اور جوازی نہیں بلکہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے اور جہاد ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ یہاں صرف کھانے کمانے کے لیے ہیں میں آپ سے عملی بات کر رہا ہوں وہ علمی تقریر یا کوئی نکتوں کے بعد یہ پھر کبھی سنیے گا کوئی مرح عالم آئے گا تو یہاں چند دن میرے گزرے ہیں تو اس کی روشنی میں میں آپ سے بات کرتا ہوں بلکل روز مرہ کی زندگی کی بات کہ اگر یہ نہیں ہے آپ صرف کھانے کمانے کے لیے وہاں سے آئے ہیں اور اگرچہ یہ بھی ایک بڑی ہمارے نزدیک یہ اسلامی تعلیم کے منافع ہے کہ آدمی کھانے کمانے کے لیے نہیں جائے اور اس کے لیے اتنا لمبا سفر کرے کھانے کمانے کے لیے وہ ہماری یہ مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے جو دلی چھوڑ کر جانا چاہتے تھے کلکتے بہت تو ان کو روکا وہاں ایک شاعر تھے بہت مذہبی آدمی نہیں تھے بہت تو ان کو روکا کہاں کہاں جاتے ہو یہ پڑھے رہو ہم بھی پڑھیں تم بھی پڑھے رہو ایک آدم تک کہنے سے رک گئے اور پھر ایک مرتب وہ تیار ہو کر آئے کہ مرزا صاحب اب تو روکا نہیں جاتا ہے تکلیب نہیں اٹھائی جاتی اب تو ہم جا رہے ہیں کوئی بات اگر کہاں سنامات کیجئے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اور کوئی کام حسوس فرما دیجئے تو کرنے میں ایک کام ہے کیا ان کا کلکتے جا رہے تھے بچارے یا حضراباد جائے کہ وہاں کے خدا کو سلام کہہ دیجئے گا تو انہوں نے کہا کہ تو بات ہوئے مرزا صاحب آپ بہرحال مسلمان ہیں کہ جہاں کا خدا کوئی اور ہے انہوں کا اگر یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہوتا تو آپ وہاں کیوں جاتے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا خدا زیادہ رزاق ہے وہ رزاق ہے اور یہاں کا خدا معاذ اللہ لسنی پہنچاتا اب بھائی صاحب صاحب باتیں آپ سے ایسے کم پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں اس سن میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں آپ کی زندگی مفید ہے اسلام کے لیے اور آپ کا رہنا یہاں اسلام کے لیے راستہ کھولتا ہے اور آپ کو یہ پہلی بات یہ بھی اچمنان ہے کہ آپ کا بھی ایمان محفوظ اور آپ کے بچوں کا بھی ایمان محفوظ تو تو میں آپ فتوہ دیتا ہوں کہ آپ کے رہنا جائز ہے جائز ہی نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہوگا اور اگر دونوں باتیں نہیں یعنی اپنے ایمان کی طرح سے بھی اچمنان نہیں اپنے بچوں کے ایمان کی طرح سے آئندہ نسلوں کی طرح سے بلکل اچمنان نہیں اور آپ صرف کھانے کمانے مشغول ہیں اور فیصلہ کر لیا آپ نے یہاں کی وہ جو نیشنلٹی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہاں کا مجھے معلوم نہیں وہاں نے لے لیا ہے اور وہاں نے یہ رہنے کے فیصلہ کر لیا اور مکان بنا لیا وہی مجھے بہت در معلوم ہوتا ہے اس میں مجھے تو اس سے بہت در معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کس حال موت آئے اور کس طرح ہم دنیا سے رخصت ہوں اور خدا ہم سے پوچھے دیکھئے قرآن شریف کے اقایت اس سے بہت در معلوم ہوتا ہے وہاں آپ پر پورے توپے اپلائی نہیں کرتا یہاں سمجھے میں فتوہ دیرام مجھے معایت پر کہ سناتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة نساء میں کہ جن لوگوں کو جن لوگوں کی روحیں فلشتوں نے اس حالت مقبض کی کہ وہ اپنے نفسوں کے معاملے میں اپنے نفسوں کے بارے میں بہت نائنصافی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی جان پر بہت ستم کیا تھا اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی قالو فی وکن تم ان سے کہا کہ اللہ کے مندو یہ کس حال میں تم دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور نہیں ایمان تمہارے دل میں نہ کلمہ تمہاری زبان پر نہ سجدے کا نشان تمہاری پیشانی بلکہ نشان ہونا ضروری نہیں مطلب یہ ہے کہ سجدے کا نور نہیں تمہارے چہروں میں عقائد تمہارے درست نہیں تمہارا تم معلومتائق ہے تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ دولت تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ عزت تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ محض نفس تھا تو تم کس حال میں مر رہے ہو کہاں مر رہے ہو قالو کننا مصادفین فی الارض انہوں نے بڑی اس سے کہا لجاجت سے ہم ملک میں بڑے کمزور تھے ہم سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا ملک کا ماحول بہت خراب تھا یہ کہا انہوں نے گوئے دوسری زبان میں صاحب ملک کا ماحول بہت خراب تھا ہم وہاں کچھ کر نہیں سکتے تھے قالو ولم تکن ارداللہ واسعاتن فتحہ جروفیہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے زمین وسیلی تھی کہ تمہارا حجرت کر جاتے یہ اپنے وطنوں میں جنہوں نے جان دی غلط ماحول ان سے کہا جائے گا نہ کہ وہ جو وطن چھوڑ کر یعنی اپنا اسلامی وطن چھوڑ کر آئے ہیں بھائی صرف کھانے کمانے کے لیے یہاں آنا یہ تو میلے سمجھ میں نہیں آتا اس سے مجھے بہت ڈرمالوں ہوتا ہے کہ آدمی جب دنیا سے رخصت ہوگا کیا خدا کو جواب دے گا کہ کھانے کمانے کے لیے وہاں گئے تھے بس صرف پیٹ بھننے کے لیے وہاں پانچ سو ہزار ملتے تھے وہاں آٹھ ہزار ملتے تھے وہاں تین سو ڈالر ملتے تھے پانچ سو ڈالر ملتے تھے ایک ہزار ڈالر ملتے تھے اس کے ہمارے اندوستانی سکے سے آٹھ ہزار روپے ہوتے ہیں پاکستانی کو زیادہ ہی ہوتے ہوں گے تو وہ اس کے لیے گئے تھے کہ وہاں ایک ہزار ملتا تھا وہاں آٹھ ہزار ملتے ہیں دس ہزار ملتے ہیں یہ تو کوئی یہ تو کوئی اسلامی جواب نہیں اور یہ کسی مسلمان کے شان نہیں ہاں اگر آپ یہاں رہتے ہیں اور آپ نے اس کا انتظام کر لیا ہے کہ آپ کے ایمان پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی جس طریقے پر بھی ماحول بنایا آپ نے آپ دعوت تبلیغ کے کام میں شریک ہیں آپ کوئی اور اسلامی تنظیم ہیں اس میں آپ شریک ہیں آپ نے کوئی ایسا حلقہ بنا رکھا ہے جس میں دینی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور تشکیر ہوتی ہے یعنی یاد دلایا جاتا ہے آخرت کو یاد دلایا جاتا ہے موت کو یاد دلایا جاتا ہے مسلمان کے مقصد کو یاد دیا اور آپ یہاں غیر مسلموں کے سامنے ایسی زندگی پیش کر رہے ہیں جس میں چارم ہے جس میں کشش ہے جو کھینشتی ہے اور آپ نے اپنے بچوں کی بھی تعلیم کا انتظام کر لیا ہے دیکھئے یہ بہت ضروری بات ہے قیامت کے دن بچوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے اس حالت میں آئے ایک نہ ہمارا نام جانتے ہو نہ ہمارے رسول کا نام جانتے ہو نہ نام جانتے ہو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی ان جس راستے پر لگایا اسی راستے پر ہم لگ گئے انہوں نے ہمیں کہیں کا نہ رکھا اور قرآن شریف آتا ہے اے ایمان والوں بچاؤ اپنی جانوں کو اپنے بچوں کو آگ سے اگر آپ نے اپنے بچوں کا انتظام کیا ہے وہ بے شک اسکول جاتے ہیں جب وہی تعلیم ہو گئی یہاں کم پچھلی ایڈوکیشن جو کچھ بھی ہو یہاں قانون لیکن آپ نے ایک وقت رکھا ہے کہ ان کو آپ عقائد اسلامی عقائد سکھاتے ہیں خاص طوحید اور رسالت اور آخرت کا عقیدہ اس کے بغیر مسلمان ہوئی نہیں سکتا نماز سکھاتے ہیں نماز پڑھنا سکھاتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں تم مسلمان کے بچے ہو تمہیں خبردار تم اسلام کے علاوہ کسی اور راستے میں مرنا حرام ہے کفر ہے اس سے تو مر جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے اور ماں باپ دو دن چار دن اس کو رو کر کے اور چھٹی کریں رو لیں اس کو یہ ہزار درجی چار دن حج خزر نے ایک بچے کا گلہ گھوٹ دیا تھا وہ کہا تھا یہ فتنہ ہوگا اپنے والدین کے لیے تو بچہ ہو مسلمان کا اور مسلمان نہ ہو یہ ہرگز اس کے تصور کرنے سے آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائے